بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ انٹر آفغان جو پیس کا جو پروسس ہے اس ریلیٹڈ یہاں پہ ڈسکشن کے لیے آیا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ اس کا ریزولیشن نکالا جائے تو یہ جو آج کا اپینین ہے یہ اسی پروسس کے اوپر جو ہے وہ یہ بنایا گیا ہے تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ یہ جو انٹر آفغان جو پیس کا جو ایشو چل رہا ہے اس کے اندر کیا ہمیں ایشوز آ رہے ہیں اور یہ دونوں پارٹیز کا جو ہے کیا 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 جو ہے کنسرنس ہیں اس کے اوپر تو اس کو ہم اس ای تو بیسکلی یہ ڈان کے نیوز پیپر کے اندر 24 اگست کو پبلش ہوا تھا اور ملیہا لوتی جو ہیں انہوں نے اس کو ان کے نام سے یہ یہاں پہ پبلش ہوا ہے تو لیٹس ہی دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا بات کی گئی تو اس کا ٹائٹل ہے ڈانٹنگ پاسٹو افغانستان پیس ٹھیک ہو گیا تو اس میں بیسکلی یہی انٹرا افغان پیس پروسس کی ہی بات کی گئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ڈسکشن ہوئی ابھی جو یہ آرٹیکل ہے اس کے انٹرڈکشن میں یہ بات کی گئی کہ ہمارے پاس جسا نظر آرہا تھا کہ افغان پیس پروسس مشکل ہوگا لیکن جب یہ سٹارٹ ہوا تو اس کی مشکلات اور زیادہ بڑھ گئی ہیں اور ابھی یہی جو ہے ہمارے پاس پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ جو یہ فردر پروسس انکریز جب کرے گا تو اس کے اندر اور بہت سے چیلنجز بھی آئیں گے اگر ہم دیکھیں اس کا تھوڑا سا ہسٹری دیکھیں کہ یہ جو پروسس جو تھا یہ پہلے ڈیلے ہوا ہمارے پاس جو کہ پلان کیا گیا تھا کہ یہ ٹین مارچ کو جو تھا یہ ہوگا اور یہ جو آپ کے پاس اس کی ڈسکشن ہونی تھی یہ کس اگریمنٹ کے اکورڈنگ ہونی تھی جو کہ فیبری ٹوئنٹی نائن دوہا کا جو اگریمنٹ تھا اس کے ذریعے ہونی تھی ٹھیک ہو گیا اب کیا تھا کہ یہی بات کی جارہی ہے کہ ابھی سٹارٹنگ ہی اس کے اتنے ڈیلے سے اور اتنے ہو رہی ہے اور کافی اس کے اندر ایشوز آ رہے ہیں تو پریڈکٹ یہی کیا جارہا ہے کہ آگے بھی جو ہے اس کو کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اب مین ایشو کیا بنا ہوا ہے کہ یہ اتنا ڈیلے کا جو ہے وہ کیوں ہو رہا ہے یہ جو ہمارے پاس افغان پیس پروسس ہے اس میں بسیکلی طالبان جو ہیں وہ ہمارے پاس افغان طالبان وہ یہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو انٹر آفغان اٹاک جو ہیں اسی وقت ہم سٹارٹ کریں گے کہ جو دوہا اکورڈ کے اندر بات کی گئی تو اس کے اوپر سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ایکشن لیا جا ہے اور وہ کیا وہاں پہ کمیٹمنٹ کی گئی افغان گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ جو پانچ ہزار سے جو زیادہ طالبان جو پریزنرز ہیں ان کو ریلیز کریں گے اب کافی پریزنرز کو ریلیز کر دیا گیا لیکن ابھی بھی جو ہے ہمارے پاس تقریبا جو فور ہنڈرز جو پریزنرز ہیں وہ ابھی بھی انہی کے قید میں ہیں اور جو افغانستان کے پریزیڈنٹ ہیں اشرف گنی ان کی طرف سے اس چیز کو جا ہے ڈیلے کیا جا رہا ہے اور اس کا جو ان کا اپنا کلیم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس پریزنرز ہیں یہ بہت ہی جو ہے وہ ڈینجرس ملیٹنٹ ہیں جو کہ اگر ان کو ریلیز کر دیا گیا تو ہمارے پاس ورلڈ کے اندر جو ہے یہ کافی ڈیسٹرکشن جو ہے وہ کریٹ کریں گے اور کافی ایشیوز جو ہیں وہ دوبارہ سے ہائلائٹ ہو جائیں گے اب کیا تھا کہ امریکہ کے طرف سے اس کے پر کافی پریشیر آیا پریزنٹ جو ہیں ہمارے پاس افغانستان کے ان پریزنرز کو ریلیز کیا جائے اب جو پریزنٹ ہیں اشرف گنی انہوں نے لویا جرگہ جو ہے یہ افغانستان میں کال کیا تاکہ اس ایشیو کو ریزولف کیا جائے اور کچھ نہ کچھ جو ہے اس کا سلیوشن نکالا جائے یہ جو جرگہ تھا اس نے جو ڈیسی این دیا اور اس سے کیا ہوا کہ ہمارے پاس ہی جو پریزنرز تھے ان کے ریلیز کا ان کو آزاز کرنے کا جو راستہ تھا وہ کافی آسان ہو گیا اور جیسے ہی جب یہ ڈیسی این آیا ایٹھ اگست کو ٹھیک ہے لویا جرگہ کی طرف سے کہ ڈی آر گوئنگ ٹو ریلیز دا پریزنرز تو تالیبان نے بھی جو سگنل دے دیا کہ ہم جو ہے یہ انٹرا افغان جو ٹاکس ہیں وہ ان کے لیے ریڈی ہیں اور دس اگست پہ جو تھا ان کا یہ موقع فائیر ٹھیک ہو گیا لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ایک انفرمیشن دی کہ جو دوہا کی جو میٹنگ ہے یہ جو کنوے کی جائے گی انٹرا افغان جو اورپی سٹاکس ہیں اس کے لیے تو اس میں ٹوینٹی ٹو جو کنٹریز جہاں ہیں ان کو انوائٹ کیا گیا جن میں پاکستان بھی ہے اور کچھ یہی کی جا رہی تھی یہ جو میٹنگ ہے یہ ویٹچولی جو ہے وہ کنڈکٹ کی جائے گی دن ہوتا کہہ کہ جب یہ سارا کچھ ہو گیا کہ دونوں پارٹیز اگریڈ ہیں اور یہ میٹنگ جو کنڈکٹ ہونے جا رہی ہے ٹھیک ہے لیکن این اسی وقت ہمارے پاس جو افغان پریزیڈنٹ ہیں وہ اگین ریفیوز کر دیتے ہیں کہ جو وہ باقی کے جو تھے تھے تھرٹی ٹو ٹوینٹی جو ہمارے پاس دالبان پریزنرز ہیں ان کو یہ نہیں ریلیز کریں گے اور سیم وہی جو تھا ان کا آرگومنٹ تھا کہ they would pause an international security threat and confront western countries with a new wave of drugs ٹھیک ہو گیا تو یہ سیم وہی جو تھا issue جو پہلے انہوں نے rise کیا کہ ہم اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ یہ باہر ورلڈ میں جا کے یہ کافی جو ہے وہ threats create کریں گے اور جو countries ہیں ان کے لئے کافی issues یہاں سے جو وہ produce ہو سکتے ہیں اب یہ تھا کہ طالبان نے 50 نگست کو ایک statement issue کی ہے اور اس میں انہوں نے اس چیز کا جو ہے reject کیا ہے refuse کیا ہے کہ یہ جو prisoners ہیں یہ ان کے بارے میں جو بھی بات کی جائے کی گئی کہ یہ پوری دنیا کے جو ہے قطرے کا باعث ہے اور کافی ان سے جو ہے وہ threat جو ہے وہ دنیا کو ہوگا تو یہ جو ہے گلت بات ہے اس طرح کا کوئی issue نہیں ہے صرف کیا ہے کہ یہ کابل جو government ہے وہ اس piece process کو delay کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور تاکہ جو international stakeholders ہیں وہ ان کے concern is related جو ہے کہ اگر threat ہو سکتا ہے تو وہ اس چیز میں دوبارہ سے involve ہوں دن ایک اور چیز آج کل میڈیا کے اندر اس آرٹیکل میں اپتا ہے گا کہ میڈیا کے اندر ایک اور speculation اس طرح کا جو create ہوا ہوا ہے کہ جو افغانستان کے president ہیں بیسکلی ان کا ایم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نیو president ہیں جو بائیڈن کہ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کنوینز کریں کہ جو نیو administration آئے وہ اس پورے جو ان کا piece process ہوا اس کا جو totally change کر دیا جائے یا reverse کر دیا جائے یا پھر جو ان کے یہاں سے US military کا جو withdrawal ہے اس کو limitize کر دیا جائے یا slow down کر دیا جائے افغانستان سے اب کیا ہے کہ اس ٹائم پہ واشنگٹن کے اندر جو ان کو ضرورت ہے اپنی آرمی کی تو یہ announce کیا گیا ہے کہ election کے ٹائم سے پہلے پہلے جو ہے افغانستان سے جو ہے American troops ان کو withdraw کر دیا جائے گا اور وہاں پہ جو troops ہیں ان کی strength 5000 سے بھی کم کر دی جائے گی ٹھیک ہے اگر یہ اس طرح ہوتا ہے کام اور افغانستان delay کرتا ہے تو یہ افغانستان کے لیے ہی ایک نقصان کے جو باعث ہے کہ یہاں پہ جو American troops ہیں ان کی تعداد تو ایسے بھی کم ہونی ہے تو اگر یہ delay کرتے ہیں تو ان کے لیے کافی issue create ہو جائے گا اب یہاں پہ کیا ہے کہ جو ہمارے پاس طالبان کا stance ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ طالبان جو ہیں وہ کابل کی گورنمنٹ سے negotiate نہیں کرنا چاہتے اس کے پیچھے جائے ان کا stance کیا ہے کیا argument یہ دیتے ہیں کہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کابل کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو recognize نہیں کرتے ٹھیک ہے اسلامی emirate does not recognize the کابل administration بلکہ یہ اس کو کیا consider کرتے ہیں کہ یہ جو west ہے اس کی طرح سے ایک جو cut putli government ہے وہ لگائی گئی ہے اور ہم صرف اور صرف اس وقت negotiation کریں گے کہ جو باتیں دوہا agreement میں describe کی گئیں اور اس میں جو جن parties کا ذکر کیا گیا جو دوہا agreement کے اندر انہی کے ساتھ مل کے اس افغان conflict کو جو ہے وہ resolve کیا جائے گا اب کیا تھا کہ جو اب future negotiation ہم کر سکتے ہیں predict اس کے basically دو agendas ہیں پہلا کیا کہ ہمارے پاس ایک proper agreement framework جو ہے وہ define کیا جائے ٹھیک ہو گیا تاکہ یہ جو ہمارے پاس افغانستان کے اندر جو یہ issues ہیں جو ان کو resolve کیا جائے اور دوسرا ایک اور چیز کی یہاں پہ بات کی گئی کہ comprehensive اور permanent cease fight جو ہے وہ ہو تاکہ تالبان جو یہاں پہ suicide attacks ہے اور different جو ہے یہاں پہ یہ terror جو ہے ان کی طرف سے create ہوا ہے تو یہ سارے کا سارا completely جو ہے وہ seize کر دیا جائے افغان government نے اس جو تھا issue کے اوپر کچھ جو ہے انہوں نے red lines جو ہیں وہ اس negotiation سے پہلے جو ہے انہوں نے بتائی ہیں کہ اگر یہ ان کے points کے اوپر پورا اترتے ہیں تو پھر ہی جو ہے وہ یہ اس negotiation کی طرف آئیں گے اب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مارے پاس پہلی چیز یہ کہ جو they include the demand for humanitarian ceasefire during or before the talks کہ افغان طلبان کی طرف سے totally ceasefire ہوگا humanitarian ground کے اوپر جب تک یہ ہمارے پاس talks چلیں گی یا ان سے پہلے یہ ceasefire ہو جانا چاہیے second thing کہ ہمارے جو democratic process یا human rights gains ابھی تک یہ اس time period کے اندر افغانستان نے جو achieve کی ہیں جو goal achieve کی ہیں ان کو کوئی threat جو ہے وہ create نہ کیا جائے ٹھیک ہے then lastly انہوں نے کہا کہ اگر یہ resolve ہو جاتا ہے issue تو جو افغانستان کا جو constitution ریپبلکس constitution اس کی ریسپیکٹ کی جائے اور اس کے لیے جائے کوئی issue جو ہے وہ اس پہ نہ بنایا جائے نہ اس کو یہاں سے خارج کیا جائے ٹھیک ہے تو یہ تھا افغان گورنمنٹ کا اپنا stance اور کہ یہ اس agenda کو جا وہ follow کریں گے اس negotiation سے پہلے کہ اگر ان کی شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو then they will come for negotiation اب کیا ہے کہ ہمارے پاس جو طالبان کے representative ہیں ان کی طرف سے ابھی recently جو تھا یوناما جس کو ہم کہہ سکتے ہیں United Nations Assistance Mission in افغانستان کے جو officials ہیں جو ان کے یہاں پہ members آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ talks کے انہوں نے اپنا جو concern ہے وہ یہ بتایا کہ historical experience جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ceasefire جو ہے وہ یا تو جو agreement کے بعد ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس سے پہلے جو ہے کوئی اس طرح کا ceasefire نہیں ہو سکتا means یہ کہ جو ان کی ایک condition یہ تھی کہ جو وہ humanitarian grounds پہ ceasefire کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس کو totally refuse کر رہے ہیں طالبان تو اب کیا ہے کہ اگر یہ ہمیں اس کے اوپر consensus چاہیے دونوں parties کا تو یہ کافی جو ہے difficult ہوگا کیونکہ اس کے اندر سب سے پہلے جو issues آئیں گے کیا ہوگا power sharing کی بات ہوگی then افغانستان کے جو constitution ہے اس کے عزت کے اور human rights کے اوپر جو ہے وہ کافی discussion ہوگی تو یہ ایک کافی long جو ہے debate چل سکتے ہیں کافی long جو ہے وہ time کے جو ہے یہ process جا سکتا ہے second thing یہ کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک اور جو چیز وہ define کی جا رہی ہے کہ وہ demobilization of taliban forces افغانستان کے اندر ان کو demobilize کیا جائے اور جو ان کی reintegration ہو رہی ہے multiple جو دوسرے terror groups ہیں ان کے ساتھ تو یہ ختم کی جائے تو اگر ہم یہ سارا کچھ دیکھیں تو یہ جو ہے envision کرنا کافی ہمارے لئے مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ ایک طرف افغانستان government کے اپنی position ہے اور دوسری طرف taliban کا اپنا ایک stance ہے کہ وہ افغانستان کو declare کروانا جاتے ہیں as a emirate اور شریعہ state کے اوپر تو یہ تھا total ہمارے پاس analysis اس article کا اور اگر آپ کو اس میں کوئی issue ہو تو آپ کو اس میں کومنٹ سکر میں پوچھ سکتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں اپنے vocabulary section کے پر جس میں ہم اس article کے اندر جو difficult words ہیں ان کو دیکھیں گے کہ وہ کیا کیا ہیں تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس word ہے وہ daunting اور اس article کا جو first word ہے وہ یہی سے ہی start ہوتا ہے تو اسے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اس کا meaning کیا ہے کہ ایسی کوئی چیز جو کہ ہمیں difficult نظر آ رہی ہو اور اس کے ساتھ deal کرنا مشکل ہو تو ہم اس کو کیا کہیں گے daunting کہیں گے ٹھیک ہو گیا then ہے ہمارے پاس impediments impediments کیا کس چیز کو کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی کام کرنے میں آپ کو کوئی مشکل پیش آئے کوئی hindrance آئے ٹھیک ہے تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں ایسے issues کو impediment کہتے ہیں then ہے ہمارے پاس semblance semblance کہتے ہیں کہ ایسی چیز جو کہ reality کوئی اور چیز ہے اور اس کو apparently کسی اور view میں دیکھا جا رہا ہے تو اس آپ چیز کو کیا کہیں گے semblance کہیں گے then ہے ہمارے پاس impasse impasse کہتے ہیں کہ ایسی situation کے جس کے اندر کوئی progress نہ ہو رہی ہو تو اور وہ کام بہین کا بہین رکا ہوا ہو تو اس کو آپ کیا کہیں گے impasse یا ادھر ورڈز میں آپ کے اس کا سنونیم آ سکتا ہے stalemate then ہے ہمارے پاس ایورٹس ایورٹس کہتے ہیں کہ کسی person کا کسی دوسری person کے لیے کسی دوسری think کے لیے ایک strong dislike یا اس کی opposition کو ہم کیا کہیں گے ایورٹس کہیں گے then ہے ہمارے پاس tentative جس رہا بھی پیچھے یہ ذکر ہوا اس ورڈ کا تو tentative basically ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو کہ fixed نہیں ہے وہ certain نہیں ہے وہ change ہو سکتی ہے اس کی timing ویڈا تو اس وقت ہم کیا کہتے ہیں tentative پھر ہے اس کے ہمارے ورڈ آتا ہے difficult ورڈ جو ہے وہ ہے ہمارے پاس demurred demurred کہتے ہیں کہ کسی point کے اوپر آپ نے objection raise کرنا ٹھیک ہے یا reluctance جو ہے وہ create کرنا تو وہ اس کے میننگ میں آئے گا demurred کے میننگ میں then ہے ہمارے پاس vitiated vitiated کہتے ہیں کہ کسی چیز کو equality کو جو ہے وہ خراب کر دینا یا اس کی efficacy کو جا ہے وہ destroy کرنا تو یہ اس کے میننگ میں آئے گا vitiated کے میننگ میں and lastly ہمارے پاس ہے stroke stroke کہتے ہیں کہ اس چیز کو encourage کرنا بڑھا ہوا دینا یا insight کرنا تو یہ تھے آپ کے آج کے difficult words اگر آپ لوگوں کو ان میں سے کوئی word پہلے سے پتا تھا تو وہ آپ comment section میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا word آتا تھا اور again جو exercise ہم daily اپنے editorials میں کرتے ہیں کہ جو یہاں پہ words بتائے گے ایک ایک sentence بنائیں اور comment section میں ان کو post کریں تاکہ یہ words جو ہیں آپ کی vocabulary bank میں store ہو جائیں اور آپ کو کبھی یہ بھولے نہ تب میں next editorial کے لیے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ تھا پھر next editorial میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے کنیزیں اور کھیک names سے ریوار کی جوگتے ہیں جسی ساوہ